اسلام علیکم دوستو میں امام سعید بات کر رہا ہوں اور آج ہماری ٹیم پھر شکار پر آئی ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہی ہے آگے ہائی روپ جا رہی ہے اور ہائی روپ میں میرے سارے دوست جا رہے ہیں اور آج جو کنارے دوستو یہ پھر بٹ کھوڑی کا کنارے پچھلے ہفتے بھی ہم یہی پر آئے تھے اور بہت مزہ آیا شکار بھی اچھا تھا اور آج جو تاریخ ہے پچھلے ہفتے دو جولائی تھی آج پھر جمعہ تل مبارک ہے اور آج نو جول جولائی دو ہزار اکیس ٹھیک ہے دوستو تو نو جولائی دو ہزار اکیس کا آج دن ہے اور ہمارے ٹیم شکار پر جاری ہے ہم آج امتیاز بھائی کی ہائی روپ میں ہیں ویسے میں اپنی ہائی روپ میں زیادہ تر آتا ہوں اور لاسٹ ٹام ہم ریمان بھائی کی سزوکی میں آئے تھے اور اس دفعہ ہم لوگ اپنے دوست امتیاز بھائی کی ہائی روپ میں ہیں اور جو ہمارے ساتھ میمبر آئے ہیں وہ سنوں جو میرے ساتھ اکثر آتے ہیں ساجد بھائی جو پہلے بھی دو تین دفعہ آئے ہیں تائر جو میرے دوست مسکت سے آئے وہ ہیں امتیاز بھائی مستری ہیں اور فیصل عرب میرے دوست اور دوستوں میں امام سائید ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہم لوگ پانچ سات بندے ہیں ٹوٹل جو آج بٹکوری کی پاڑی پر آئے ہیں بٹکوری کے بیچ پر آئے ہیں شکار کے لیے تو جو بھی شکار لگے گا وہ آپ دوستوں سے شیئر کریں گے پہلے بھی یہ کنارہ آپ دوستوں سے شیئر کیا تھا پچھلے ہفتے ہم آئے تھے انتہائی خوبصورت کنارہ بہت ہی خوبصورت کنارہ جتنی تعریف کی جائے اس کنارے کی کم ہے یہ دیکھیں پیچھے گاؤں والے بھی ہیں بچے بھی ہیں پہاڑے تو مسجد ایک دو بنی ہوئی ہیں پہاڑوں کے ساتھ اور کچھ یہ گھر اوپر بنے ہیں دوستوں جو میں نے لاسٹ ٹیم بھی آپ کو دکھائی تھے جو ٹوٹ چکے ہیں جو گھر ٹوٹ گئے ہیں اور ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہاں پہ کوئی توفان آیا تھا جن کی وجہ سے گھر ٹوٹ گئے یا تو یہاں پہ شکار لگنا بن ہو گیا تھا تو گاؤں والے یہاں تھی چلے گئے تو یہاں پہ لکھا ہوئے کہ حاجی ابراہیم گوٹ ٹھیک ہے دوستوں تو یہاں پہ پارکنگ کا لکھا ہوئے کہ جانے والوں کو منع ہے پکنے کے لئے حاجی ابراہیم گوٹ لکھا ہے تو ہم خیر پکنے کے لئے ہم شکار کے لئے جا رہے ہیں اور یہ لکھ جیتے ہیں لیکن خیر لوگ جاتے رہتے ہیں تو میں نے دوستوں سے شیئر کرتا ہوں سارا تو یہ بیٹھ خوڑی کا کنار ہے بیٹھ خوڑی کی پہاڑی ہے گھر سارے ٹوٹے ہوئے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بیٹھ خوڑی کے پاس جو گھر ہیں وہ سارے ٹوٹے ہوئے ہیں کنار ہے کتنا پیارا خوبصورت پانی ہے گرین وارٹر اور پانی چڑھا ہوا ہے ہم شکار کھلنے کی کوشش کریں گے جو شکار لے گے کہ آپ دوستوں سے شیئر کریں گے سامنے دیکھیں چرنے کی پاڑی ہے جو بوٹم میں گہرے سمندر میں ایک پاڑی ہے جہاں پہ لوگ شکار کھلی جاتے ہیں اور تقریباً دو ڈھائی گھنٹے کا رستہ کشتی میں قریب لگ رہی ہے لیکن کافی دور ہے تو ٹھیک ہے دوست آپ لگ اپنا خیال رکھوں گا فیڈیو شکار لے گے کہ میں آپ دوستوں سے شیئر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور تو ٹوٹے ہوئے گھر ہیں دوستوں وہ یہ رہے سارے خوش گاؤں والے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ بھی مچھلی کشتیاں رکھیں مچھلی کا شکار کھلتے ہیں وہ لوگ بھی تو یہ سارے یہاں کی ڈیٹیل ہے اسلام علیکم دوستوں پھر باقی ڈیٹیل میں بعد میں آپ سے شیئر کروں گا اسلام علیکم دوستوں دیکھیں یہ جو گھر ہیں یہ ٹوٹے ہوئے بیٹھ خوڑی کے گاؤں کے جو یہاں لوگ پہلے رہتے تھے اور اب دیکھیں سارے گھر ٹوٹے ہوئے تو یہ ہجرت کر کے چلے گئے اور میں نے جسنا بتایا کہ کوئی توفان آیا تھا یہاں پہ جس سے ان کے گھروں کو نقصان پہنچا اور دوسرا جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ شکار لگنا بن ہو گیا تھا جس کی بس یہ لوگ یہاں سے چلے گئے تو بیرحال یہ بیٹھ خوڑی گاؤں تھا اور آج ہی برہیم گوڑ بھی کلاتا ہے اور بیٹھ خوڑی بھی تو میں نے بھلا آپ دوستوں سے قریب سب شیئر کروں ہم پاڑی کے اوپر چڑھے ہوئے اور کنارے کے دوسری طرف جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں سارے گھر تباہ ہو گئے ٹوٹے ہوئے اور لوگ جا چکے اسلام علیکم دوستوں دیکھیں ماشاءاللہ آج پہلا دانا امتیاز بھائی نے نکالے جن کی ہائی روپے جو ہمارے ساتھ آئے وہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے سائز میں پیلے پٹے والے اور کپردان اس ہو گئے تھے تو گل تھیٹ انگلیس میں کہتے ہیں اوڑکو میں کپردان کہتے ہیں یہ پانچھے سو روپے کلو مچھلی اور بہت ہی پیاری مچھلی پانی چڑھا ہوئے اور امتیاز بھائی نکالے جلدی سے ایک شکار کے لے گیم آن ہے فیشنگ is on اچھا میرے ایک دوست آئے جو جو نا کاشٹنگ کر رہے ہیں تو بہت سارے دوستوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ترہا دکھائیں اگر کوئی بندہ کہیں پہ کاشٹنگ کرے تو میں آپ کو یہ پوائنٹ دکھاؤں بیٹھوڑی کا یہ آگے کا پوائنٹ ہے مبارک ویلیس سے جب آپ آتے ہیں تو مبارک ویلیس سے کاشٹنگ کرنے کا تو کاشٹنگ کیلئے سٹک سے کاشٹنگ کرنی پڑتی ہے اس ویسے آپ لوگ یہ کنارہ دیکھ لیں یہ آخری پوائنٹ ہے بیٹھوڑی کا اس سے آگے کوئی پوائنٹ نہیں یہ شکار کا سارے پوائنٹ پیچھے تو آپ نے آخری پوائنٹ پہ آنا ہے آخری پوائنٹ پہ آگے آپ نے کاشٹنگ کرنی ہے آپ کو میرا دوست سامنے نظرہ کلام تائر ہے جو مسکت سے آئے اور سٹک بھی مسکت سے لے کر آئے تو یہ اس سے کاشٹنگ کر رہے ہیں اور بڑی زبردست چینوں نے آگے جو انہیں لور لگایا ہے رمپالا لگایا ہے جو آرٹیفیشل ہوتا ہے اور یہ کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اس سے مچھل نکالنے کی میں الگ سے بھی ایک ویڈیو کیلئے بناوں گا جس میں میں دکھا ہوں گا کہ یہ کس طرح کاشٹنگ کر رہے ہیں کس طرح مچھلی نکال رہے ہیں اس سے مچھلی نکالنے کی اس طرح مچھلی نکالنے کی میں آپ دوست سے وہ بھی شیئر کروں گا اور جو ہمارے کو شکار لگے گا وہ بھی آپ دوست سے شیئر کروں گا ٹھیک ہے دوست آلکھ اپنے خیال رکھنا السلام علیکم ورحمداللہ وبرکاتہ السلام علیکم دوستو دیکھیں یہ دوسرا دانہ نکال ہے جو بھی سنوں نے نکال ہے دیکھیں کانٹا اس کے موں میں فسا ہوا ہے اور اس کو ہیرہ گیتے ہیں یہ وائٹ ہیرہ اور یہ مچھلی بھی چھے سانت آٹھ سو رویے کلو ہوتی ہے سردیوں میں جب بڑے سائز میں ہو اب یہ بہت ہی چھوٹا ہے میں اس کو بھی پانی میں دوبارہ چھوڑ رہا ہوں بڑے طریقے سے اس کا کانٹا نکال لوں گے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو اور یہ دیکھیں بالکل میں نکال ہے طریقے سے اس کا کانٹا نکالا ہے کوئی تکلیف نہیں ہوئی کوئی نہیں نکالا اس کا اور اب دیکھیں میں اس کو واپس ہی پانی میں چھوڑ رہا ہوں اسلام علیکم دکتر دیکھیں ملہ یہاں پہ نکال ہے چھوڑے سائز کے نام پہلے بھی تین چار نکال ہے تو وہ ہم نے چھوڑ دیئے تھا پانی میں اب یہ زندہ ہے ملہ یہاں پہ لاشت ٹائم پہ ہم لوگ آئے تھے دو جلائی کو تب بھی ملہ لگ رہے تو آج نو جلائی پیس آگئے ایک ہفتے بعد ہے آج بھی پیٹھوڑی میں جو نو جلائی دو داری کیسے اور ملہ لگیا چھوڑے سائز کے بھی دو بڑے بھی پکڑے ہوں ہم نے رکھے ہوئے تو یہ چھوڑے ہیں آسان ہوں لیکن دکتر دیکھیں ابھی یہ ایک دانہ امام سہید نے بھی نکال ہے لیکن مسئلہ وہ یہ کہ چھوڑے ہیں چھوڑے چھوڑے دانے ہیں اور کیا کریں ان کو زیادہ طرح ہم ان کو واپس چھوڑ رہے ہیں اور یہ ملہ ہے یہ بھی اس کو انگلیس میں امپیریال فش کہتے ہیں ملہ کہتے ہیں بھی ہمیں یہ بہت سارے لگے تھے اور ابھی بھی ہم نے تقریباً آردست دانے یہ واپس چھوڑ دیا پانی میں اور کچھ ہیرے تو وہ بھی چھوڑ دیا کچھ کپردان ہیں جو اچھے ہیں وہ ہم نے رکھے ہوئے باقی ہم نے چھوڑ دیا تو دیکھتے ہیں آگے بڑے دانے لگیں گے تو آپ دوستوں سے شیئر کریں گے آج ہم بٹ کھوڑی آئے ہیں ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکا ہوں میرے دوست سارے سامنے شکار کر رہے ہیں اور آج نو جولائی ہے اور دوہزار اکی سے پیشلے ہفتے بھی ہم آئے تھے تو یہ بٹ کھوڑی پر نجارہ دیکھیں کنارہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ساحل بہت ہی خوبصورت پانی بہت ہی زبردست شکار کی جگہ ہے پکنک کی جگہ ہے بہت ہی شکار لگے گا بعد میں آپ دوست شیئر کریں گے ٹھیک ہے تو السلام علیکم ہم اپنے مہیاں اچھا دوستوں دیکھیں ایک طریقہ آپ کو بتانا تھا ایک چیز آپ کو بتانا تھا مہیاں کیسے لگائے جاتا ہے مہیاں کیوں نے مہیاں کیا ہے اور تھوڑا سا اس کو لٹکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے اور اوپر سے میں نے اس کو کانٹے میں پسایا ہے اور صحیح طرح کچھ کر کے پسا ہے اور یہ بہترین طریقہ ہے اگر نیچے بڑی مچھلی ہو جس طرح ہیرا ہو کپردان ہو دندیا ہو یا دوتر ہو سارم ہو ککان ہو کلو پردانہ بھی ہو ڈیٹھ کلو کو آدھے کلو کو تو وہ اس طریقے کے اوپر بہت زیادہ اٹک کرتا ہے یہ میرا آزمایا ہو ہے اس وقت میں نے بڑی مچھلی ہو تو آپ نے اس طریقے سے مئیہ لگانا ہے اور یہ بہترین چاہ رہا ہے بہترین طریقہ انشاءاللہ تو آپ لوگوں کو بڑی مچھلی لگے گی تو میں نے سوچا ہے آج ایک نئی چیز آپ دوستوں کو بتاتا ہوں تو میں جب اس کو لگا رہا تھا ویڈیو میں بنانے سکتا تھا موبائل میں نے ابھی آت میں پکڑے تو میں نے سوچا آپ دوستوں سے شیئر کرتا ہوں اگر آپ لوگ بھی جائیں تو اس طریقے سے آپ لوگ مہیاں نکال لگائیں تو بڑی مچھلی اس پر ڈائرک اٹیک کرتا ہے دوستوں دیکھیں ابھی میرے دوست نے ایک دانا نکال ہے اور ماشاءاللہ کافی اچھا دانا ہے اور جو میرے دوست کاسٹنگ کر رہے تھے جو مسکت سے آئے ہیں ان کا نام طائر بھائی ہے تو انہوں نے نکال ہے اور یہ زیبرا دندیا ہے زیبرا دندیا ہے اور بہت ہی پیارے سائز کا دانا ہے ماشاءاللہ پاؤ کا دانا لگ رہے ہیں اور بہت ہی پیارا دانا ہے تو اس طرح کے دانے لگیں تو بٹ کھوڑی میں مزہ بھی آئے تو اس سے پہلے چھوڑ چھوڑے لگیں اور یہ دانا بہت ہی پیار ہے اور آج یہ انہوں نے کہا ہے یہ اپنی وائف کو کھلائیں گے ان کے لئے تو فرد کر جائیں ماشاءاللہ بہت پیارا دانا ہے لگے ہمیں اور کوئی بڑے لگے تو وہ بھی آپ دو سے شیئر کریں گے امتیاز بھائی نے ایک دو کپران اور بھی نگا لیں بڑے اور وہ بھی لگے ہمیں تو ٹھیک ہے دوست آپ لوگ اپنا خیار رکھنا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم دوستو تو یہ ساری کنڈیشن ہے آج کی میں نے آپ کو پہلے بتائیں اور تقریبا پانچ چھے دانیں ہمیں کافی اچھے لگے ہیں جس میں دو تین کپردان ہیں اور ایک دو ملہ ہیں اور ایک زیبرا دن دیا وہ سائز میں اچھے ہیں اور اس کے علاوہ جو سائز میں چھوٹے لگے تھے وہ دس بارہ دانے تھے جو ملہ تھے وہ سائز میں کافی چھوٹے ہیں تو وہ ہم نے چھوڑ دیا جو سائز میں چھوٹے تھے وہ جو سائز میں اچھے تھے وہ ہم نے اپنے پاس رکھے ہوں آئیز بوکس کے اندر تو ماشاءاللہ شکار چل رہا ہے اور ابھی میرے دوست میرے ٹیم شکار کر رہی ہے میں تھوڑا تھک گیا ہوں اور یہ چھپڑا جیسا بنا ہوا ہے چھپڑے میں آگے لیڑ گاؤں ہوں پیچھے گاؤں والے بچے بھی بیٹھے ہوں اور پہاڑ ہے پانی ہے اور خاموشی ہے بالکل تو زندگی کا مرضہ یہاں پر جو ہے وہ ناکاپنی بیان ہے مطلب اپنی مسروف زندگیوں سے ہم یہاں آتے ہیں تو شور ہنگامہ پھر کلاچی دنیا کا چھٹا ساتمہ بڑا شہر ہے عبادی ماشاءاللہ پانچ کروڑ سے اوپر ہے اور مطلب وہاں ایک منڈ کے لیے آپ آرام سے سکون سے بیٹھ نہیں سکتے اور لائف آپ کو پتا ہے کتنی وہاں پہ جو ہوتی ہے کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے اور کتنا شور ہنگامہ ہے تو یہاں جو خاموشی ہے کوئی کوئی بڑھنے والے نہیں ہے بلکل سنناٹا خاموشی پہاڑوں کے اندر یہ کنارہ جتنی تاریف کی جائے کم ہے اور بہت انجوائے کر رہے ہیں دو شکار کر رہے ہیں میں تھک دیا ہوں اور میں چھپرے میں آرام کر رہا ہوں اچھا یہ چھپرہ یہاں پہلے چھاؤں دے رہا ہے اور ہوا ماشاءاللہ اچھی جل رہی ہے تو دوستو ٹھیک ہے جو بھی شکار لگے گا اور مچھلیں ہم آپ دوستوں سے شیئر کریں گے یہ کنارہ بہت ہی پیار ہے آپ دوست یہاں پہ بلکل گھومنے پھر نہیں آئے شکار کے لیے آپ لوگ خود مزا آئے گا آپ لوگ اپنا خیار رکھنا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم دوستو ٹائر نے ایک دانہ اور نکالے اور وہ کی زیبرہ دندی ہے ٹائر سامنے بیٹے ہوئے اور شکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹائر کے اور اچھا شکار لگے وہ سامنے ٹائر بیٹھے اور اس سے ہٹ کر باقی سارے جو میمبر ہیں وہاں سامنے شکار کر رہے ہیں اور میں تھوڑا بیٹھا ہوں چھپرے گئے دیچے آرام کر رہا ہوں ایک چھپرہ مجھے مل گئے بیٹھ خوڑی پہ اور اس طرح میں نے بتایا کہ سارے گاؤں والے یہاں چلے گئے اور در خانی پڑے لیکن یہاں بھائی بیٹھے ہیں میر علی ہے جو یہاں پہ جال بنا رہے ہیں میر علی نے ہمیں بتایا ساری بات اور میر علی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ گاؤں والے ان کے گھر تو بارش اور طوفان لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واپس بھی آ جاتے ہیں وہاں سے یہ گئے ہوئے ہیں یونس آباد اور یونس آباد جو ہے نا وہ کہنا ہم اس کا ہم لوگ یہاں جاتے ہیں عبد الرحمان گوٹ عبد الرحمان گوٹ سے پہلے فرنچ بیچ ہے فرنچ بیچ کے پاس ایک گاؤں ہے یونس آباد کنارے کے اوپر تو میر علی خود بھی وہاں جاتے ہیں میر علی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ سارے وہاں چلے گئے ہیں اور کبھی کبھی واپس بھی آ جاتے ہیں تو میر علی گھر تو ان کے تباہ ہو گئے ہیں بارش وغیرہ نے اور دوسرے طوفان وغیرہ نے تباہ کیا سامنے بیٹھے ہوئے جال بنا رہے ہیں میر علی انہوں نے سارے ڈیٹیل بتائی ہے اور میر علی نے یہ بھی بتایا ہے کہ 2015 میں انہوں نے جو جال بنا رہے ہیں سوئے کا جال ہے سوا مچھلی ہیں جس کو انگلیس میں گول کہتے ہیں تو گول کا یہ جال ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے چالیس کلو کا دانہ پکڑا تھا گول کا اسی جال کے اوپر اور وہ تقریبا انہوں نے تین ساڑھے تین لاکھ روپے کا بیچا تھا اس وقت ریٹ کافی کم تھا اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ سوا مچھلی ہے جس کو گول کہتے ہیں انگلیس کے اندر اس میں جو مادی ہے اس کی قیمت کم ہے اور نر کی قیمت زیادہ ہے تو ابھی یہ لوگ آئے ہوئے اور جال انہوں نے فیلال دوسرے لگائے ہوئے پانی کے اندر جتنے بھی جال سمندر میں اس وقت لگے ہیں وہ سب انہوں نے ہی لگائیں اور ابھی ان کو سارم اور کاکان مچھلیاں لگ رہی ہیں بڑی تعداد کے اندر اور ابھی یہ کہیں کہ پانی تھوڑا رف ہے ایک مہینہ پانی میں جو برم رہے گا اس کے بعد پانی تھوڑا نرم ہوگا تو شکار جارہ لگے گا اور پھر یہ گول کا شکار کریں گے یعنی سوا مچھلی کا اور یہ جال بھی لگائیں گے یہ ساری ڈیٹیل میر بھائی نام میں بڑھ رہا ہی تھی میں نے بھلا آپ دوست سے شیئر کرتا ہوں چینل کے اوپر یہ ساری معلومات بٹ کھوڑی کے حوالے سے اور ان کا جو گاؤں ہیں ان کا نام حاجی عبدالرہیم گھوٹ ہے اب عبراہیم گھوٹ تو یہ ساری ڈیٹیل تھی یہاں کی باقی میرے دوست لگے ہوئے اگر وہ اور شکار کھیلیں گے پکڑیں گے تو میں آپ دوست سے شیئر کروں گا زیبرہ دن دیا تین چار ہمیں اچھے چھتانے لگے زیبرہ دن دیا کے اور اس کے علاوہ پردان تین چار بڑے اچھے لگے ایک ملہ اچھا لگے اور باقی سارے چھوٹے چھوٹے دانے جو ہم نے واپس چھوڑ دی ہے پانی کے اندر ہم نے ٹیم دیکھ رہے ہیں آپ لوگ سارے یہاں بیٹھے ہوئے تو یہ سارے یہاں کی ڈیٹیل تھی میں نے سوچا آپ دوست سے شیئر کرتا ہوں آپ لوگ اپنا خیار رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ